اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے آج میں نے پھر ایک ویڈیو کلپ بنایا ہے اور آج جیسے ہی میں باہر نکلوں اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت خوبصورت موسم ہو گیا آج بادل موجود ہیں اور سترہ اپریل دو ہزار بیس پانچ بچ کر اٹھارہ منٹ ہو گئے ہیں شام کے اور بہت خوبصورت موسم ہے یہاں کا ملتان میں اور کرونا وائرس تو آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ چل ہی رہا ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ملتان میں کیسز بھی بہت زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں خاص کا نشتر ہسپیٹل میں تو صورت حال آپ دیکھ رہے ہیں روڈز کی اور لوگ ڈاؤن گورنمنٹ کی طرف سے تو ہے لیکن عوام کی طرف سے نہیں ہے اور عوام بھی کیا کر سکتی ہے آخر انہوں نے بھی سپنے روزگار کے لیے باہر نکلنا ہی ہے تو یہ نشتر روڈ ہے تھوڑا سا آپ کو میں نشتر روڈ کا اوورویو دوں گا آج کہ نشتر روڈ پہ کیا صورتحال ہے اور یہاں پر کیسز کی تعداد بھی آج کے میڈیا ریپورٹ کے مطابق سکسٹی ون ہو چکی ہے جو کہ اس نشتر ہسپیٹل میں موجود ہیں گورونا سے شکار مریض یہ نشتر ہسپیٹل روڈ نشتر روڈ یہ ساتھ میرا آج سائٹ پول ہے وہ اتر رہی ہے نیچے جو لوگ کے چہری کی طرف سے یعنی کے نونمبر چنگی کی طرف سے آتے ہیں تو وہ اس پول کو یوز کرتے ہوئے نشتر والی سائٹ پہ آتے ہیں تو یہ نشتر روڈ آپ دیکھ لیں اللہ ہم سب کا محافظ ہے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے آج جمعہ کا دن ہے اور دعا ہے کہ اس جمعہ المبارک کے صدقے میں ہی ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا ہوں لگتا کہیں نہیں ہے کہ جمعہ کا دن بھی ہو اور اتنا سارا رش موجود ہے یہ نشتر یہ رائٹ پہ ہے لیف سائٹ پہ یہ نشتر امرجنسی کا گیٹ ہے اور یہ لیف سائٹ پہ ہی گیٹ نمبر ٹو آگیا ہے اور ہم سب کو اللہ کریم ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور اس طرح کے نشتر ہاؤسپیٹلز اور کوئی بھی کسی قسم کے ہاؤسپیٹلز سے ہمیں بچائے اور ہم سہتتا ضرورتی سے زندگی گزاریں آندھی کا محول بھی ہے ہوا چل رہی ہے مٹی بچ پٹی بھی موجود ہے یہ آپ کو لیف سائٹ پہ نشتر کلوک ٹاور بھی نظر آ رہا ہوگا یہ بھی آپ کو لیف سائٹ پہ گیٹ نمبر ٹری اور وہ نشتر ٹاور نظر آ رہا ہے یہ میڈیکل کالیج ہے اور سننے میں آیا ہے کہ یہ رائٹ سائٹ پہ برن سینٹر نشتر برن سینٹر ہے اس کو بھی کوئی کرونا کے مریضوں کے لیے مقصود کیا جا رہا ہے یہ آ گیا ڈسٹرک جیل چوک رائٹ سائٹ پہ ڈسٹرک جیل اور لیف سائٹ پہ یہ سامنے جو ہے یہ گرز ہوسٹل نشتر گرز ہوسٹل ڈاکٹرز کا اور یہ سامنے چونگی نمبر ایک اور ائر بورڈ روڈ بھی کہلائے گا تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف میرا یہ تھا کہ ایک تو میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں کہ ملتان میں اس وقت کیا صورتحال ہے اور دوسرا موسم بہت خوبصورت مجھے لگ رہا تھا جس کی وجہ سے میرا دل کیا کہ میں ایک عدد ویڈیو بنا لوں تو وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اب ہم چلے گئے ہیں ائرپورٹ روڈ والی سائٹ پہ یہ ائرپورٹ روڈ کہلاتا ہے جمیل آباد روڈ پہلے کہلائے کرتا تھا ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ روڈ تھوڑا سا موسم میں جو ہے وہ مٹی موجود ہے ادروائز موسم بہت پیارا ہے اس وقت ملتان کا اور انشاءاللہ جس طرح موسم پیارا ہے اسی طرح اللہ کریم اس دنیا کا موسم بھی اچھا کر دے اور یہ کرونا جیسی وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے آمین اور یہ آگیا ہے جی بورڈ دیکھیں آپ جمیل آباد سٹریٹ فارورڈ جمیل آباد ہے لیف سائیڈ پہ ملتان گینٹ ہے اور لیف سائیڈ پہ ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ موجود ہے یہ ائرپورٹ چوک کہلاتا ہے یا جمیل آباد چوک کہلاتا ہے یہ دیکھئے گا یہ ہمارے لیف سائیڈ پہ ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ تھا ہم اس سائیڈ پہ نہیں جائیں گے ہم اب ایک اور ائرپورٹ روڈ نیا یہ بنا ہے جو کہ بائی پاس ملتان کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں وہ اس روڈ کے درہو آتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ ہمارے لیفٹ سائیڈ پہ کچھی آبادی ہے یہاں زیادہ تر کرسچنز آباد ہیں یہ سامنے لیفٹ سائیڈ پہ چرچ بھی آپ کو نظر آجے گا گلوری چرچ کہلاتا ہے یہ اور یہ پہلے یہاں پر روڈ نہیں ہوا کرتا تھا یہ ابھی ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ کی وجہ سے یہاں پر روڈ ایک بائی پاس روڈ کہہ لیں یہ یہاں پر بنایا گیا ہے تاکہ وہ جو ایک نمبر چنگی والا روڈ ہے اس پہ لوڈ کم کیا جا سکے اور اس روڈ کو استعمال کیا جا سکے یہ ہر سالان ٹاؤن لیفٹ سائیڈ پہ یہ اب ہم جس سائیڈ پہ جا رہے ہیں یہ ائرپورٹ سے پل واسل والی سائیڈ پہ روڈ جاتا ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ ہمارے امین ٹاؤن مٹی بہت زیادہ ملتان کی تو مشہور سوغات ہے گرد، گرمہ، گداغر، گورستان تو یہ آپ اب گرد دیکھ رہے ہیں سارا دن گرمی کے بعد اب شام کو موسم کھنڈا ہو گیا ہے گرد بھی، گرمی بھی، گداغر بھی یہاں پر موجود اور گورستان تو یہاں پر بہت ہی زیادہ ہیں یہ ہم پل واسل چوک پہ آگے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے سورج میانی رائٹ سائیڈ پہ چونگی نمبر ایک اور سٹریٹ فارورڈ اگر ہم جائیں گے تو پولیس لائن چوکی یا رضا باگ چوک پہ ہم جاتھ رکھتے ہیں سو تھنکس ایلوٹ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ سب کا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات